موسیقی 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 آج اسلامی سال چودہ سو پیسی ہجری کا ساتھوہ مہینہ ماہ رجب المرجق کی چوبیس تاریت ہے اور اس مہینے کے مناسبت سے اس مہینے کے اندر واقع ہونے والا وہ عظیم واقعات جس کو ہم واقع محراب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے یاد کرتے ہیں اور جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر بیان ہوا ہے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ حقیقت معراب اور فلسفہ معراب کے عنوان سے آپ حضرات کی قدمت بابرکت میں چند گزارشات عرص کی جائے گی عام سے درقاس ہے کہ آپ ہماری مدد فرمائیں اپنی دعاوں کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجز بندے کی زبان سے حق حق اور سچ سچ بات نکلوائے اور جو کچھ بھی بات نکلے سب سے پہلے اس کہنے والے عاجز کو پھر آپ تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں موضوع سامینے کا گزشتہ جمعہ در مبارک کو ہم نے اپنی بات یہاں پر ختم کی تھی کہ قرآن قریب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء سے نیساق جو اہد یا وعدہ دیا تھا اس کی تکمیر تمام انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں بیت المقدس میں جنار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام بنا کر اللہ تعالیٰ کا وہ اہد اور وعدہ مکمل ہوا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرما دی تمام انبیاء کی امامت فرمائی اور امام الانبیاء کے لقو سے سرفراز کیے گئے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سڑھی پیش کی گئی جس کو عربی میں معراج کہتے ہیں جس میں حدیث پاک میں اس کا ذکر بھی آیا ہے کہ سُمَّ عُرِجَ بِنَا إِلَى السَّمَا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سڑھی پیش کی گئی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سڑھی کی مدد سے زمین دنیا سے آسمان کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سڑھی کے معنی ہیں جس کے ذریعے چڑھ کر اوپر تک پہنچا جاتا ہے اور ایک ہوایت یہ بھی آتی ہے کہ جب کسی بندے کا اتقال ہوتا ہے نیک بندے کا اتقال ہوتا ہے تو اس کے جسم سے جو روح نکلتی ہے یہ جو روح ہے یہ روح بھی اس بندے کی اسی سڑھی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے آسمان تک پہنچتی ہے کیونکہ روایت میں ہیں کہ نیک بندوں کی جو ارواح ہے وہ مختلف فریندوں کی شکل کے اندر ان کی روح کو منتقل دیا اللہ ہے شہدہ سرحہ کی راہ راہ کو اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اڑتے پھرتے ہیں اور یہ جو روح کا ذکر قرآن کریم کے اندر بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں قل آف فرما دیجئے کہ الروح من امر ربی الروح من امر ربی یہ جو روح ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو رواب میں آتا ہے کہ یہ جو ارواح ہے جو نیک بندوں کی ارواح یہ روحیں ہیں یہ اسی سریع کی مدد سے آسمان پر چڑھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس شریع کی مدد سے آسمان پر پہنچے آپ حضرات کو یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے کہ میراج کو ہم نے تقسیم کیا ہے دو حصوں میں پندرہ میں پارا سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کے اندر واقع میراج کا ذکر نہیں ہے اس میں ذکر ہے اسراء کا وہ کیا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ سبحان اللہ کہ پاک ہے وہ ذات اسراء جو لے گئی بی عبدی ہی اپنے بندے کو اب یہاں پر جو سیغہ استعمال ہوا عربی کا عبدال اس کے معنی بندے کے یہ غلام کے ہے بندے کے تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے پہلی آرکہ کریمہ میں یہ باضح فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میراج عطا ہوئی جو اسراء عطا ہوئی وہ خواب میں نہیں بلکہ حقیقت میں ہوئی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ میراج کا جو واقعہ ہے وہ خواب میں ہوا کیونکہ اکثر اور پیشتر انبیاء علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بھی ہدایت جو آپ پتا فرمانا ہوتا وہ عطا فرماتے تھے تو اس لیے جو خواب ہے فرمایا گیا کہ خواب کو ہمیشہ سچا بیان کرو کیونکہ یہ خواب نبوت کا بیانیس میں چالیس میں بسہ بات بلندی میں چھوڑتے ہیں خوابوں کے تعلق سے میرے بھائیوں دوستو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے خواب کسی میری اس وقت میں خواب کسی احصد میں تھا میرے آنکھ بند ہی اور میرا دل جا گا تھا انبیاء کا سونے میں اور عام انسان کے سونے میں فرق یہ ہے کہ جب انبیاء آرام فرماتے ہیں تو بظاہر ان کی آنکھ بند ہو جاتی ہے لیکن دل ان کا اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتا جب کوئی چیز کسی سے غفلت میں آ جائے کوئی چیز کسی سے رابطہ ٹھوڑ جائے اس کو کہتے ہیں منتقل ہونا آپ کہتے ہیں کہ فران صاحب کا انتقال ہو گیا انتقال کے طلب کیا ہے کہ ان کے جسم اور روح کا رشتہ تھا جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹ گیا اور ہیں اب میرے بھائی بھرگو اور دوست یہ جو انتقال کا معاملہ ہے منتقلی کا یہ دراصل روح کا رواق میں آتا ہے کہ اگر کسی بندے کو شیر نے کھا گیا یا کوئی جانور کھا گیا یا نگل گیا یا آگ میں جل گیا یا پانی میں ڈوب گیا اور اس کی کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآل نے مفہوم بات دیتی ہے کہ کسی کو شیر یا کسی جانور نے کھا گیا تو فرمایا کہ اللہ تبارک تعالی اس جانور کی یا شیر کے پیٹ میں اس سے سوالہ کریں گے اور اس کے پیٹ میں اس کا عذاب یا اس کی آسانی عرمیت کی جائے گی اور اگر پانی میں دوب کر مر جائے یا آگ میں جل کر مر جائے تو فرمایا کہ اللہ اس مقام سے اٹھائیں گے جیسا کہ ایک کونسپ ہے ہندوستان کے وینے والے اکثر ہندو قوم کا کہ یہ جو دنیا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اس دنیا کے بعد دوبارہ نہ انسان بنائے جائے نہ پیدا ہوگا اچھا کام کرو گے دنیا اچھی ملے گی برا کام کرو گے دنیا بری ملے گی اور اسی لیے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر بندہ مر گیا تو ختم ہو گیا اب اس کو زمین میں جفنہ کا زمین کا واقعہ ہے ایک بہت گناہ گار شخص تھا بہت گناہ گار شخص تھا اس نے اتنے گناہ کی اتنے گناہ کی تو اس گناہ خود اس کو یاد نہیں تھے یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت اس بندے پر آتی ہے جو گناہ کرنے کے بعد تائم ہو جائے اور سچی شخص یہ کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں چل گناہ کر لو تو اب یہ جو گناہ ہے نا اب یہ گناہ اس کی عادل بن جاتی ہے پہلے فطرت تھی گناہ فطرت تھی اب یہ گناہ فطرت سے عادل بن گئی اور عادل بننے کے بعد اب یہ گناہ سندگی مداخر ہوگی تو اب اس کا توبہ شخص کرنا کام کار نہیں توبہ کسو کہتے ہیں کہ جو بندہ جس چیز سے گناہ گناہ سے یا بری عدد سے توبہ کر لے تو پھر زندگی میں دوبارہ وہ گناہ یا وہ عادل زندگی میں لوٹ کرنا ہے یہ گناہ ہوں سے توبہ کی نشانی ہم تو گناہ لی کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں حلق آپ کرنے بارا یہ چھڑو میرے بھائی